موسیقی اب پاکستان کا نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیصل خان سوریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نپی جی میڈیا ناظرین آج میں موجود ہوں ایک ایسے عدارے میں جہاں پہ لوگوں کی بے روزگاری کو ختم کیا جائے گا لوگوں کو ایسے ہنر سکھائے جائیں گے کہ وہ اب بے روزگار نہیں رہیں گے میں جس عدارے میں موجود ہوں اس کا نام ہے NIAIS جس میں ایسی پروڈکٹ بنائی جاتی ہیں ایسے گر سکھائے جاتے ہیں جو بچوں کو بے روزگاری سے دور کریں گے جنہوں نے ڈگری حاصل کی لیکن ان کو کوئی ہنر نہیں ملا اب وہ ہنر بھی سیکھ پائیں گے اور بہت سستے میں میرے ساتھ موجود ہے علی نومان جو کہ اس عدارے کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہیں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے اس عدارے میں بچوں کو کیا کچھ سکھایا جائے گا کون کون سے ہنر دیے جائیں گے کتنے میں دیے جائیں گے کتنے سال میں یہ بچے سیکھ پائیں گے اور ہمارے پاکستان کا سہارا بنے گے سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام مجھے بتائیے گا اس عدارے کا مقصد کیا ہے نیشنل انیشیٹیو فار آرٹیفشل انٹیلیجنس ان سیکیورٹی جو ہے یہ اس مقصد کی تحت بنایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو امرجنگ ٹیکنالوجیز اور انڈسٹری 4.0 کا جو ایک سکل گیپ پروڈیوز ہو رہا ہے اور جو ورلڈ وائیڈ جو نیشن اس کے اندر ترقی کر رہی ہیں اور پاکستان اس کے اندر پیچھے رہ گیا ہے تو اس کو فولفل کیا جائے اب اس کے اندر ہم چھے پروڈیوز ہیں ہمارے جس کے اندر آرٹیفشل انٹیلیجنس سیبر سیکیورٹی کلاوڈ کمپیوٹنگ انٹرنیٹ آف تینگس بلوک چین ان کے اندر ہم ایک سال کے پروڈیوز کروا رہے ہیں جو کہ ورلڈ کلاس کریکلم پر مشتمل ہیں اور اس کے اندر پیکٹیکل ہینڈز آن ٹریننگ جو ہے وہ کروای جاتی ہے تاکہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر جو اس وقت ریکوارمنٹ ہے اس کے لیے ریڈی ہوں اور ایک اچھی ارننگ جو کہ ٹو تھاؤزن سے ٹین تھاؤزن ڈالرز تک انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے اس کو جو ہے وہ اچیف کر سکے اگر دیکھا جائے دوسری آدھاروں کو تو وہ لاکھوں میں فیسے بھی لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ سکھاتے نہیں ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہے جاتے ہیں اب آپ کی کیا گولز ہیں کس طرح سے یہ بے روزگار سے دھوڑ جائیں گے اچھا اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر ہم جو ہے نہ صرف ان کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ کرتے ہیں بلکہ ان کو ہم جو بیسک آئی ٹی کی بلکہ اس کے اندر جو بیسک آئی ٹی کا نولیج اور پروگرامنگ سکلز ہے اور اس کے علاوہ جو فری لانسنگ ہے یہ بھی ہم ان کو سارا سکھاتے ہیں تاکہ انٹرپرنوریل ایکٹیوٹیز اور جو انٹرنیشنل جاب مارکیٹس کے اندر اتنی زیادہ جابز اویلیبل ہیں یہ ان کو فل فل کر سکے ہیں اب اس کے اندر ہم نے اس کو بہت ہی منیمم فیز کے اندر یہ سارے کورسز لانچ کی ہے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں اور ہماری جو اتنی زیادہ یوت ہے 60% پاکستان کے اندر ہم ان کو تارگیٹ کر سکے ہیں اور یہ ساری یوت جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکے اور پاکستان کو ڈیجیٹل اور پروسپرس بنا سکے میرے سامنے کچھ پروڈکٹ بھی پڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں پوچھیں گے یہ ہیلمٹ دیکھ رہا ہوں بہت ایکسیڈنٹ ہونے کو دیکھتے ہیں ہم کہ یار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بندہ مر گیا ہے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا تو اس طرح سے یہ سیف بنائے گا اچھا یہ جو اس وقت آپ پروڈکٹ دیکھیں ہیں ہمارے سٹوڈنٹ او ٹھنگز کے حوالے سے کچھ پروڈکٹ تیار کی ہیں یہ ہیلمٹ سپسیفکلی جو ہے یہ پروڈو ٹائپ ہے اور اس کے اندر جو اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو یہ یہ ہیڈز آن ڈسپلی جو ہے یہ سارے کا ساری جو بائک کے دیفرنٹ پیرامیٹرز وہ یہاں پہ دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اگر بلائنڈ سپورٹس ہیں پیچھے سے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو بجائے پیچھے مڑ کے دیکھنے کے وہ یہی پہ انڈیکیشن جو ہے وہ آ جائے گا اگر آئل کام ہو رہا ہے یا اگر کوئی آگے کوئی آ گڑا وغیرہ گڑا وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو یہ اس کی حوالے سے سارا جو ہے وہ ڈیزائن کی ہے اب وہ بچ جائیں گے اچھا یہ میرا سامنے یہ ٹینک ٹائپ کچھ شیپ بنی ہوئی ہے تو یہ اس کی کیا استعمال آتے ہیں اچھا جی اس کے اندر ٹیکٹیکل سینسرز لگے ہوئے ہیں اور آرڈینو بورڈ لگا ہوا یہ بیسیکلی لینڈ مائنڈ ربورٹ ہے سو اس کی پروٹو ٹائپ ڈیوائیس کی گئی ہے بیسیکلی یہ کیا کرے گا کہ جو انڈرگراؤنڈ مائنڈ ہیں ان کو ڈیٹیک کر کے تو بقاعدہ جو ہے پیچھے فیڈبیک دے گا اس سے یہ ہے کہ انسانی جانز آیا انہوں کا خطرہ نہیں ہے اور آپ کی جو لینڈ مائنڈز ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جائیں گی نمان صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ دو ٹائروں والی گاڑی یہ کیا چیز ہیں اچھا یہ جو ہے یہ آرڈینو بیسٹ ایک لائن ٹریکنگ ربورٹ ہے اور نیچے اگر آپ ڈیفرنٹ لائنز لگا دیتے جو اس کو ٹریک کر کے اپنا پورا پات جو ہے وہ ٹرورس کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ ایک ربورٹ بھی بنا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ربورٹ بڑے پریمٹیو لیول سے کنسٹرک کیا گیا ہے اس کی جتنی بھی ڈائے کاسٹ ہے خود کنسٹرک کی گئی ہے اور اس کے اندر ٹوئنٹی سکس پریمٹیو جیسچرز ہم نے جو ہیں وہ فیڈ کی ہوئے ہیں ابھی یہ انیشل لیول کے اوپر ہے پھر اس کے اندر جو ڈیفرنٹ پروگرامنگ کے پونٹ آف ویو سے آپ جیسچرز یا اس کے موشن کنٹرول وغیر ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ تو تھے ہارڈوئر پروڈکٹس کچھ ہمارے سوفیر پروڈکٹس میں ہیں جو آٹیفشل انٹیلیجنس کے پونٹ آف ویو سے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ فیشل ریکنیشن کے ہیں لسانس پلید نمبر ریکنیشن کے ہیں اور وہ بھی سارے کنسٹرک کی ہیں ہمارے سٹوڈنٹس نے اور اس کے علاوہ ورچول ریالٹی اور آگمنٹیڈ ریالٹی کے اندر بھی ہمارے سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں سر ابھی تک آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ایڈ ہو چکے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کافی پروفیشنل ٹیم ہے جس کے اندر جو گرافک ڈیزائنرز ڈیجنل مارکیٹرز ویب ڈیویلپرز اور اس کے علاوہ مارکیٹنگ کی بھی پوری ٹیم ہمارے پاس شامل ہے جو دن رات کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے پورا اس کو ہم ٹریک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈسکشن بورڈ ہیں جس کے اوپر سٹوڈنٹس کی لائیو کیوریز آتی ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ ریکٹی فائی کرتے ہیں صالف کرتے ہیں ہمارا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو ٹریننگ کروانے کے بات چھوڑ نہیں دیتے بلکہ ہم ان کو واپس لے کے آتے ہیں ان کی کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک اپ کرواتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ابھی ہمارے جو ہے وہ جوب کر بھی رہے ہیں بہت اچھی جگہوں پر اور فی لانسنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آن بھی کر رہے ہیں ہمارا یہ مقصد ہے کہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گروم کیا جائے بقاعدہ طور پر گائیڈ کر کے اس پورے کی پوری جو ریولوشن ہے اس کا حصہ بنایا جائے بلکل آپ پروفیسر بھی ہیں اور بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میٹرک پاس سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس میں اس میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ پائے تو آپ کس طرح سے اس کو پڑھائیں گے سکھائیں گے اقبال کا ایک بڑا خوبصورت مصرہ ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر اب یہ جو چیز ہے نا یہ میٹس ہیں کہ وہ میٹرک پاس ہے یا وہ آٹھونی کلاس کا طلب میں یہ بات پرانی ہو چکی ہے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں میرا بیٹا ہے سات سال کا اس کو میں پروگرامنگ سکھاتا ہوں اور وہ میرے ایسے ایسے سوال کرتا ہے اور وہ مجھے بقاعدہ پروگرامنگ جو ہے وہ ویجول پروگرامنگ کر کے دکھاتا ہے سو بات یہ ہے کہ ہاں سکوپ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر پروفیشنل لیول کے اوپر آپ نے ان کورسز کو لانچ کرنا ہے تو اس کی کمپلیکسٹی کیا ہوگی اور اگر آپ نے انڈر تھرٹین یئر اس کو لانچ کرنا ہے یا بچوں کیلئے لانچ کرنا ہے لیکن کورسز جو ہیں یہ دیفنیٹلی سارے پٹھائے جائیں گے کیونکہ نیڈ ہے اور یہ بلکل شروع سے ہی میرے خیال میں بچوں کو یہ سارے کے سارے کورسز کے ساتھ ان ٹچ کروا دینا چاہیے اب میٹرک کے طالب علم اور ایف ایسے کے طالب علم اور پروفیشنلز بھی ہمارے یہ کورسز جو ہیں بہ آسانی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے آئی ٹی کے فنڈیمنٹلز اور جو پروگرامنگ فنڈیمنٹلز ہیں جو کہ ہمارے ان تمام کورسز کے لیے ریکوارڈ ہیں ہم وہ شروع میں ان کو پوری کروا دیتے ہیں اور وہ پہلے کورٹر کے اندر اس کو پورے ایزیلی کور کر کے تو پھر آگے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بہی آسانی سے ان کورسز کے اندر ڈاپٹ کرتے ہیں اور بقاعدہ طور پر سیکھتے ہیں پلس یہ ہے کہ چونکہ ہماری کورسز پریکٹیکل ہیں تو وہ آپ نے چائنیز کا حاوت بھی سنی ہوگی کہ اگر آپ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ساری عمر کے لیے وہ یاد ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری ہماری کورسز کا خاصہ ہے کہ یہ پریکٹیکل اورینٹڈ ہیں اور ہینڈز آن ایکسپیڈنس کی اوپر ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ جو سکل گیپ ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کا اسے اوورکم کیا جا سکتے ہیں کیا آپ کو حکومتی پاکستان کی طرف سے کوئی help چاہیے ابھی ڈیفنیٹلی حکومتی پاکستان سے ان کا vision بھی ہے ڈیفنیٹلی حکومتی پاکستان سے ان کا vision بھی ہے ڈیفنیٹلی حکومتی پاکستان سے ان کا vision بھی ہے ہمیں help چاہیے اور یہ جو vision سارے کا سارا ہے اس کے اندر ہمیں گورنر صاحب نے بھی support کیا last year اور recently ہماری award ceremony ہوئی جس کے اندر ہم نے certificate distribute کی اس کے اندر فیڈرل آئی ٹی منسٹر امین الحق صاحب جو ہے وہ تشریف لائے انہوں نے بہت سے رہا اس پروگرام کو اور انہوں نے اپنی پوری یقین دہانی کروای کہ آپ کا یہ جو initiative ہے اس کے اندر ہماری جتنی بھی support ہوگی ہم اس میں شامل ہیں اس اس طرح کی جتنے بھی initiative start ہوں پاکستان کے اندر وہ کام میں چونکہ ہم نے اپنی یہ جو ایک skilled human resource ہے اسے تیار کرنا ہے اور ہم نے جو job market ہے اور اس کے علاوہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو باہر کی دنیا سے یہ سارے solutions اور software products ان امرجنگ technologies کے اندر منگوا رہے ہیں ہم نہ صرف وہ locally create کر سیں گے بلکہ یہاں پر job market بھی create ہوگی ہمارا ایک بہت huge revenue ہے حضر مبادلہ وہ بھی ہمارا بچے گا ہمارے پاکستانی نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام کر لیا ہم نے یہ سیکھ لیا اب لاکھوں میں پے ہونی چاہیے کیا ایسا ممکن ہو جائے گا بلکل ممکن ہو سکتا ہے اگر دل لگا کے پڑھیں گے اور پیکٹیکل کام پورا کریں گے ایک سال کے اندر جتنا ہے وہ اس کو پورا cover کریں گے تو definitely international job markets کے اندر اس وقت 3 million jobs صرف cyber security کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ 2,000 to 10,000 dollars جو کہ لاکھوں کے اندر ہی بنتا ہے وہ اسے اس کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس earning کو اور local markets کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اچھی handsome earning جو ہے وہ کما سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور ان کے office میں جتنے لوگ کام کرے ہیں ان سے جانے گے انہوں نے کیا کچھ سیکھا کیا بنایا اور کیسا چل رہے ہیں موسیقی موسیقی میرے ساتھ چیف سٹیٹریجی بزنس دیویلپمنٹ آفیسر زرمینہ گیلانی محجود ہیں ان سے پوچھیں گے جب بچے فیلد میں جاتے ہیں تو وہ ان کی ڈیزگنیشن کیا ہوگی کتنا کما پائیں گے کیا ان کو جگہ مل پائے گی فیلد میں اسلام علیکم موسیقی موسیقی بلکل جی یہ جتنے بھی پروگرامز ہم کروا رہے ہیں یہ سب انڈسٹری اورینٹر انڈسٹری کی نیڈ پہ نیڈ کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہیں ان پروگرامز کو کر کے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایز آرٹیفیشل انٹالیجنس سپیشلیسٹ ایز آر ڈیٹا سائنٹسٹ ایز آر کلاوڈ سپیشلیسٹ ایز آر بلوکچین سپیشلیسٹ اور سائیبر سیکیوریٹی کنسلٹنٹ اور سائیبر سیکیوریٹی سپیشلیسٹ کے طور پہ انڈسٹری میں آئیں گے سو اس کی اس وقت آنے والے دور میں جتنی ضرورت ہے جتنی ڈیمانڈ ہے وہ انہی پروگرامز کی ہے کیونکہ ان میں دو ہزار ڈالر سے ٹین تھاؤزنڈ ڈالرز منتھلی ارننگ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ فریلانسنگ اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس وقت اور آورال انٹرنیشنلی انہی جاپس کی ریکوائنمنٹ ہیں ہمارا جو نیشنل انیشیٹیف اور آرٹیفیشل انٹالیجنس اور سیکیوریٹی یہ جو انیشیٹیف ہے یہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کی پریزنس میں اناغوریشن اس کی ہوئی تھی اور اس انیشیٹیف کو گورنر صاحب نے اپریشیٹ کیا اس کے ساتھ ہماری ابھی 9 نومبر 2020 میں ابھی ہماری سیٹیفکیٹ اور پائز ڈسٹریبیشن سیرمنی ہوئی ہے جو کہ فیڈرل منسٹر آئی ٹی سید امین الحق ساب عرفہ کریم کے ایڈ آفیس میں ہمارے پاس ہماری سیرمنی میں تشریف لائے اور ہمارے فیس بک پیش کے اوپر ان کی نیشنل انیشیٹیف اور آرٹیفیشل انٹالیجنس کو جو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے جو سپورٹ کیا ہے وہ سپیچ ہے گورنر صاحب نے جو ہمیں اپریشیٹ کیا ہے جو سپورٹ کیا ہے وہ بھی سپیچ ہے تو بقاعدہ یہ ایک ریکنیز جدارہ ہے ٹھیک ہے اور ہمارا آپ مکمل سسٹم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیم ہے جو کہ سارے سٹوڈنٹس کے جتنے میٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھے جو بچے یہاں پی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ سے رابتہ کریں جو سٹوڈنٹس پر ہمارے پاس ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا لنک ہے اپلیکشن ڈاٹ ای ڈاٹ اوار جی ٹھیک ہے اس لنک پر کلک کریں گے اور وہاں سے ہمارا چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈمیشن میں وہ بانک میں فی جما کرو ہوں گے اور یہ ایڈمیشن پروسس جو ہے وہ جیسے ہی سلپ اپلوڈ کرواتے ہیں تو یہ ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ ہو جاتا اس کے بعد ہمارے مکمل ایک سٹوڈنٹ مانیجمنٹ پروگرام ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ مانیجمنٹ پروگرام میں ہم سٹوڈنٹس کے ساتھ مکمل ایڈمیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ایڈمیشن بقاعدہ فیس بک پیج پہ اس کی ویڈیو ملے گی کس طریقے سے وہ فارم اپلوڈ کرنے ہیں یہ مکمل ویڈیو ہمارے فیس بک پیجز پہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے ہم سٹوڈنٹ کو ویریفکیشن کی ای میل کریں گے اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ہماری کلاس سٹارٹ ہوں گی تو سٹوڈنٹ کو بقاعدہ انٹیمیٹ کیا جاتا ہے انٹیمیشن ای میل آتی ہیں کہ آپ کے لیکچ سے سوال نہیں کر سکتے تو یہ کس طرح سے آپ لوگ کنٹرول کریں گے اچھا آن لائن کلاسز میں یہ جو کنسرن ہے اس کو ہم نے اس طرح سے میٹیگیٹ کیا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہماری کوڈینیشن جو ہے وہ 24 آورز جلتی ہے ہمارا سٹوڈنٹ وینجمنٹ سسٹم جو ہے اس میں سٹوڈنٹ کسی بھی ٹائم پہ کیوری پوٹ کر سکتا ہے اور ہمارے ٹرینرز ان کیوریز کو آنسر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے وٹس اپ گروپس ہیں جہاں پہ سٹوڈ ہمارے ٹرینرز ان کیوریز کو آنسر کرنے کے لئے 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 ٹرینرز ان کیوری فون ٹھائیے آئیے ایڈمیشن لیجئے اور اب ہنر سیکھئے کیونکہ آپ بے روزگار نہیں رہنا چاہتے اسی کے ساتھ آپ نے حوش فیصل خان کو دیجئے اجازت اللہ نکہبان